کہ صبح مزدوری کے لیے جانا ہے منڈی میں جا کے کھڑا بھی ہونا ہے بچوں کے لیے چار پیسے کما کے لانے میں صبح کہاں لائن میں لگوں میں اب تک انتظار کرتا رہا بھیڑ کم ہوگی تب حضرت سے ملاقات کروں گا مہربانڈی کرو حضرت تک میری بان پہنچا دو اس نے تن نہیں حضرت ابھی ابھی لیتے ہیں تک قدیت دروازہ بند کر دیا لیکن جب یہ حضرت کے سامنے باتیں یہ دور سے محسوس فرما رہے ہیں کام تک آبازہ رکھی تھے جب وہ اندر آئے اس کو دھکا دے کے کیا دیکھتے ہیں حضرت میں سامان اٹھا رکھا گے پغل میں تبا رکھا گے اس نے کہا حضور یہ کیا کہا مجھے تیرے گھر نہیں رکنا گئے کہا کھاک چاہتے ہیں کہا اسٹیشن چھوڑنے چل مجھے ابھی پریلی جانا گئے کہا حضور غلطی کیا ہو گئی کہا میں نے تُو نے نہیں سنا وہ بیچارہ کتنی سماجت کر رہا تھا ملنے کے لیے آیا تُو نے دھکا دے دیا کہتے ہیں شوڑنوں جس کے سینے میں امت کی پروانہ کی رہے ہیں اگر رضا کو اس کے گھر کی بھی پروانہ کی رہے ہیں اہاں کیا بات ہے زندہ بات بہت اچھے وہ بھائی اسے پیر کہتے ہیں اسے پیر کہتے ہیں اور اللہ معاف کرے اگر شہر کا سب سے بڑا اس منگلر سب کی بات نہیں کر رہا سب کی بات نہیں کر رہا میں چند لٹیا ڈوبانوں والے پیروں کی بات کر رہا جنہوں نے قوم کی لٹیا ڈوبارک کی اور ہمارا کام ہے سمجھانا اس لیے کہہ کے جانا ہم سلسلوں کے مخالف نہیں ہم تو نسل تر نسل بزرگوں سے جڑنے والے موجود ہیں ہم بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہیں اور یہی ذمہ داری اور کوشش علماء کی رہتی ہے کہ اپنی قوم کو اللہ والوں سے جوڑا جائیں یہی کوشش رہتی ہے سب میں اگر شہر میں سب سے بڑا اسمانگلر ہے اور پیر صاحب سے گہرے تعلقات تو ایک بار بھی حضرت یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ کام بند کرتے کیونکہ وہ روٹ جائے گا وہ روٹ جائے گا اتنی امت نہیں ہے میں تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر ہر پیر اپنی مریض سے غلط کاموں کو چھوڑنے کی سختی سے تاقید کر دے اور یہ کہہ دے تیرے گھر کا پانی تب پیوں گا جب تو بیاز لینا بند کر دے گا جب تو رشوت کا بازار ڈھنڈا کر دے گا تب میں تیرے گھر پانی پیوں گا میرا ایمان کہتا ہے بھلے بچوں کو چٹنی سے پا لے اپنے بچوں کو حرام کے لک میں بھی کھلائے گا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن اس پہ سختی نہیں بس میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں بہت غور سے میرے بات بھئی حلقہ ایک و کم کر دیجئے پیچھے والے لوگ کریں کہ آواز صاف نہیں آرہی توجہ ہے سارے لوگوں کے ویسے میرے حساب سے تو بہت اچھی آواز ہے توجہ ہے سارے لوگوں کی ہم اپنے بچوں کو ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں دولت کا بھی ایک نشاہ ہے جس کا خمار شراب سے زیادہ ہوتا ہے یہ یاد رکھیں دولت کا بھی اپنا نشاہ ہے اس کا خمار شراب سے زیادہ ہوتا 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 اگر اس کی لط کسی کو لگ جائے نہ تو پھر بیڑے غرق کر دیتی نسلیں پھر پچا نہیں کرتی پھر بیڑے غرق ہو جایا کرتی ہم جانتے ہیں ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو ہمیں تین سال سے انگلیش میڈیم کے فکر اور پورا گھر اس کی نوکری میں لگ جاتا ہے وقت پہ جوتے وقت پہ ڈریس وقت پہ کتابیں وقت پہ ڈیفین ساری چیزیں تیار ہوتا ساری چیزیں اس کے باوجود بھی اگر بچے کی طرف سے کوئی کمی ہو جاتی ہے تو ماں باپ الٹے بچے سے نہورے کرتی ہے اسی کو رازی کرنے کی کوشش کرتی ہے آپ سے ایک بات کہو ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں جاتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے میں تعلیم کا مخالف نہیں پڑھیں اور آگے پڑھیں اس دور میں وہ ترقی کرے گا جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا کیا بات ہے جس کے ہاتھ میں قلم نہیں اسے بھیک بھی نہیں ملنی ہے کیونکہ اب تو بھیکاری بھی کیو آر کوڈ لیے گھوم رہے ہیں مل گیا روڈ بے وہی دو مینے کا ٹوٹا نہیں ہے اس نے جیب سے نکالا بولنے والی بٹن دوا کے بولا لو اس پہ کر دو میں اس کا مو دیکھ رہا میں نے بھائی دیئے چتنے دینے تھے وہ کھٹاک سے اس کی مشین بولی اتنے روپے پر عابت ہوئے میں نے کہا فقیر بھی اتنے آگے بڑھ گئے میری قوم ابھی کتنی پیچھے پڑھی پڑھیں اور آگے بڑھیں پیک بھی پڑھیں لکھ کے لوگوں کو مل گئے لیکن آپ سے میں ایک بات کہوں ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے بولو کیے بجے اٹھ جاتے کتنے بجے اٹھ جاتے ماں اور باپ یا ماں بہن یہ تقریباً چار سے پانچ بجے تک بیدار ہو جاتے کیوں بچے کو اسکول جانا اس لئے چار بجے اٹھ جاتے ہیں ماں باپ اور چار بجے اٹھنے کے بعد ماں ناشتہ ٹیفن سارا تیار کرتی ہے بہن بستہ تیار کرتی ہے بیک تیار کرنے کے بعد بچے کو وقت پہ اٹھا کر کے اسکول بھیجا جاتا ہے جو ماں چار بجے اٹھ کر کے اپنے بچے کو وقت پہ اسکول بھیج سکتی ہے وہ آزان سننے کے بعد اپنے بچے کو مسجد کیوں نہیں بھیج سکتی ہے اس لئے چار بجے اٹھ جاتے ہو کہ اگر ٹائم پہ بچہ نہیں گیا تو ٹیچنل ناراض ہو جائے گا اس لئے سہر میں اٹھ جایا کرو کرو اگر بچے کو مسجد نہ بھیجا خدا ناراض ہو جائے گا اثر میں بچہ ناراض ہو جائے گا مغرب میں بچہ نہ گیا خدا ناراض ہو جائے گا عشاء میں بچہ نہ گیا خدا ناراض ہو جائے گا دعوے کے ساتھ کہتا ہو پانچ وقت دس سال تک تم بچے کو مسجد بھیجو خدا کی قسم پورا معاشرہ تمہیں پنچ وقت مسجد میں سجدے کرتے کا ذرانے لگ گائے یہ ماں باپ کی سب سے بڑی غلطی نہیں ہے کہ انہوں نے بچوں کو مسجد ہے نہیں بھیجا اگلی بات سنیں کتنا عجیب تو ہو رہے موبائل موبائل سب پہ بڑے بڑے کسی پہ ضرورت ہے کسی پہ بلا ضرورت ہے ایسے ہی ہے نا اب تو حال یہ ہو گیا میں کہتا ہوں کہ ہم وہ خوش نصیب لوگ تھے قاری صاحب جنہیں ماں کی گود مل گئی ہم روتے تھے تو ہمیں ماں گود سے لگاتی سینے سے لگاتی تھی آج بچہ روتا ہے تو ماں سینے سے نہیں لگاتی ماں سینے سے نہیں لگاتی بچہ رویا ماں نے گھنگنا بجایا بہت چھوٹا ہے تو بھئی یہ سوچتا یہ کیا دے دیا تھوڑا سمجدار ہے تو بھئی یہ سوچتا یہ کیا بج رہا ہے اور سمجدار ہوتا تو وہ یہ سوچتا کیسے بج رہا ہے یہ فکر بچے کی رہتی ہے میں ہر باپ سے اور ہر ماں سے گزارش کروں گا خدا رہا جب بچے بچمن میں رویا کریں نا انہیں موبائل نہ دیا کرو انہیں تمہارے سینے کی ٹھنڈک کی ضرورت ہوتی ہے انہیں کلیجے سے لگا کے پیار دیا کرو ورنہ یاد رکھئے آج یہ کمزور ہیں ان کو تمہارے سینے کی ضرورت ہے تم انہیں گود نہیں لے رہے ہو کل جب تم کمزور ہو جاؤ گے تم کو ان کی ضرورت ہو گی آج تم نے موبائل تھمایا گے کل یہ تمہارے ہاتھ میں موبائل تھما کے کہیں گے ہمیں وقت نہیں ہے لو موبائل سے وقت گزارو خدا کی قسم جب ریڑ کی ہٹی درد کرے گی تو موبائل درد نہیں باتے گا جب پندلیاں ٹوٹے گی تو موبائل سے درد کم نہیں ہوگا جب زبان لڑ کھڑانے لگ جائے گی تو موبائل تری ترچمانی نہیں کرے گا جب تم اوچھا سننے لگ جائے گا موبائل ترے کام نہیں آئے گا آج اپنا وقت بچوں کو دے دو تاکہ پڑا پہ میں کہہ سکو ہم نے تمہیں سینے سے لگا کے پالا تھا آج پہ سینے سے لگا کے ہمیں پالو اگر موبائل دوگے سینے سے نہیں لگاؤگے تو بچوں کا حق مان لگے ہو اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے جن بچوں کو پانے سنا کے پالا جاتا ہے وہ ڈانسر تو ہو سکتے گا سرابی بھی ہو سکتے گا چواری بھی ہو سکتے گا عیاش بھی ہو سکتے گا پدماس بھی ہو سکتے گا مصطفیٰ کے غلام نہیں ہو سکتے گا غلام نہیں ہو سکتے گا کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا کیسے معاشری میں بچا رہتا گے ویسا بولا کرتا گے میں کہوں گا جب بچے لویاں کریں موبائل نہ دو انہیں سینے سے لگاؤ اور انہیں لوریاں دو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دیرے گئے یہ جگہ چیز ہے کیا لوہوں غلام دیرے نہ رہی تکبیر نہ رہی رسالت قولبائے اہل سنک مفتی حمد رضا صاحب قبلہ اور سیالی جانویہ کانفرنس نہ رہی تکبیر نہ رہی رسالت میرے ذہن میں جو ہے مجھے وہی بنت کرنے دے اللہ جزائے خیر دے فرمائش نہ کریں میرے بھائی مجھے چند باتیں جو ضروری کرنی ہیں وہ کر جانے دیجئے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے توجہ ہے چلوں آگے نراز ہوگئے آپ لوگ جتنے لوگ نراز ہیں وہ ہاتھ نہ اٹھائیں اور سارے کہہ دیں یا رسول اللہ آپیں لوگ کشم کشم ہیں سمجھ نہیں پائے جملہ برحال میں میرا کوئی مسئلہ نہیں میرا کوئی مسئلہ نہیں بس میں آپ سے اتنا کہتا ہے ہم جب بچہ ہمارے صبح تیار ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا بچہ پہلے اٹ جاتا ہے اور ناشتے میں ہو جاتی ہے کہ نہیں تو بچہ کے دعا کیا کروں تو ہم بھی موبائل دے دے تو ٹیبل پہ بیٹھ یہ چلا گیم کھیل پتجی کھیل اور کون سا گیم چل رہے قوم ڈوب گئی اسٹیشن پہ اکیلا شور مچا رہا تھا اکیلا ہی کہہ رہا مار مار میں ڈر گیا میں نے کہا مسئلہ کیا ہے دیکھا تو کان میں لیڈ لگا کے چیخ رہا تھا باگل ہو گئے ہم لوگ یہ جوانیاں یہ پپ جی کے لیے تھی یہ رات کو چوکوں میں بیٹھ کر کے تین تین بجے تک مار مار کی صدایں لگانے کے لیے تھی میں پوچھنا چاہتا ہوں اس جوانی کو پرباد کیوں کر رہے ہیں یہ جوانیاں بڑے کام کی ہیں آج بچہ چارہ نہیں پچیس سال کا ہو جا اما کہتی میرا تو من نہیں ہے غلطی کر کے آتا باپ کہتا سنو آج یہ شکایت ملی ہے کہتی بچہ ہے سمجھدار ہو جائے گا اور کئی لوگ تو اتنے غیر مناسب مشورے دیتے ہیں اللہ ان کے مشوروں کو مکمل کر دے کہتے ہیں جو نہ سمجھو اس کی شادی کر دو کہ جب کندے پہ جوہ آئے گا تو خود سیدھا چلے گا پتہ یہ چلتا مفتی صاحب اپنا تو بیڑا غرق تھا ہی تھا دوسرے کی بیٹی کا بھی بیڑا غرق کر دیا یہ صحیح کہہ رہا ہوں کئی لوگوں کی زندگی برباہت ہو گئی ادھورے مشوروں کی بنیاد ہو گئی کہہ رہا ہوں چھوہ رکھ تو صرف پہ کتہ ہی سیدھا چلے اور جب چھوہ رکھا تو ایسی گردن ڈالی اس نے کہ پھر جو دو چار دانے چگریا تھا وہ بھی دی رہا کتم ایسی لوگ کہتے ہیں کندے پہ چھوہ رکھ دو ہم نے بڑے بڑے اچھے سیدھے ہوتے دیکھیں پچیس سال کا ہو گئی ہمیں کہہ رہی ہے یہ بھی بالک ہے تاریخ کا یہ ورک پلٹ جو سب سے پہلے سندگی دھرتی پہ نوجوان آیا تھا جسے دنیا محمد بن قاسم کہتی ہے وہ پیتیس سال کا نقیب وہ سترہ سال کا جوان تھا سترہ سال کا جوان کتنے ہوتے ہیں سترہ سال بھئی ابھی سترہ سال میں ہمارا ہائی سکول کر رہا ہائی سکول اور اسے بھی جوتوں کے فیتے باندھنے نہیں آئے سترہ سال میں کرشی پہ بیٹھ کے امی سے جوتے بندوار آئے وہ سترہ سال کا محمد بن قاسم جب سمندروں کا سینہ چیر کر کے سندگی دھرتی پہ آیا کچھ تو یہ دیکھ رہے تھے یہ کر کیا سکتا ہے اور جب پلٹ کے جا رہا تھا تو سب کہہ رہے تھے یہ کیا کیا کر کے جا رہا تھا یہ کیا کیا کر کے جا رہا تھے اور ابھی پچیس سال میں کہہ رہے تھے ہمارا للہ چھوٹا گئے اسے آتا ہی کیا گئے تیرا للہ دس سال کا نقیب اٹھائیس سال کا ہو گیا گئے اسے کچھ نقیب آتا گئے پوچھ محمد بن قاسم سے سولہ سترہ سال میں رب نے کون سے زانت عطا کی تھی کس معاشرے میں رہ کے پلے تھے وہ لوگ کیا پچی کا دور تھا مبائل کا دور تھا نہیں خدا کی قسم وہ تلواروں کی کھانک کا دور تھا وہ تھالوں کی تھمک کا دور تھا وہ جوانوں کے بافووں کی طاقت کا دور تھا آج ایسی میں رہ کے بننے والا بچہ کون سب پرچم لہرائے تھا سوائے پچی کے کچھ نہیں آتا ہے ان کی ماں نے بودھ پلایا تھا تو یہ کہہ کے پلایا تھا یہ زندگی بھی نبی کے لیے تھا نبی کے لیے تھا آج ہم چوک سے پڑھتے ہیں چوک سے سلتے ہیں تاجس شریعہ کا کلام ہے تاجس شریعہ کا کلام ہے کیوں گھل جاتے گھون کا دیا ہوا سبا کتنی پیاری بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا زندگی یہ نبی ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے اختر قادری خلد میں چل دیا خلد باغے بھر قادری نعرے دکتیر نعرے دکتیر نعرے دکتیر نعرے دکتیر فائزن اللہ حضرات مسلک اللہ حضرات فائزن تدو تریہ محبت رسول محبت رسول سوار کی سر زمین نعرے دکتیر سبحان اللہ سبحان اللہ امان تازہ کر دیا چلیں آگے سرکے دیں یا رسول اللہ ہم نے کیا پھلا ہے بچوں کو ہم نے کیا پھلا تاج و شریعہ نے بھی بیدار کی آلہ حضرت نے بھی بیدار کی آلہ حضرت سے چڑھنے کی ضرورت نہیں انہیں پڑھنے کی ضرورت انہیں پڑھنے کی ضرورت بلا وجہ میں دور دور سے چڑھتے آلہ حضرت نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے کتنی باری بات کہہ گے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیا تیاری ہم نے کی سارے نوجوان بیٹھے سارے نوجوان بیٹھے اتنا کمزور کوئی نہیں ہے جو اور روزانہ صلاة التصویح نہ پڑھ سکے اگر سیکھ لے طریقہ ہر نوجوان ایک مرتبہ رات میں صلاة التصویح پڑھ سکتا ہے اتنے مضبوط لوگ ہیں اتنے مضبوط لوگ ہیں لیکن نہیں یہ مضبوطی طاقت کی نہیں ہونی چاہی اور جسم کی طاقت سے بھی اتنا کام نہیں بنتا جتنا رب کی رحمت سے کام بنا کرتا ہے